العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ سورہ نمل کا سبق نمبر جارہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ طلبہ عزیز سبق کو اچھی طرح سنیں اور دل لگا کر یاد کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا دل قرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر اللذی ہم فیہی اختلفون یقص قصہ یقصہ علی سلے کے ساتھ بیان کرنا باب نصرہ سے قصہ یقصہ باب نصرہ سے علی سلے کے ساتھ بیان کرنا وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُطْمِهِ قَضَى يَقْضِي بَابِ ذَرَبَى سے فیصلہ کرنا قَضَى يَقْضِي بَابِ ذَرَبَى سے مَانَا ہے فیصلہ کرنا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ عزیز اور علیم دونوں فعیل کے وزن پر صفت کا سیغہ ہے عزیز زبردست علیم برا جاننے والا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءِ اَيْدَا وَاللَّوْ مُدْبِرِينَ تُسْمِعُ أَسْمَعَ يُسْمِعُ اسْمَاعًا بابِ فعال سے سُنَانا اسماع یسمع اسماعن باب افعال سے سنانا الموتا الموتا یہ میت کی جماع ہے مردہ الموتا یہ میت کی جماع ہے مردہ ولا تسمع السم السم یہ جماع ہے واحد ہے اسم السم یہ جماع ہے واحد ہے اسم معنی ہے بہرہ اذا واللو مدبرین وما انت بیہاد العمی عن ضلالتیہم العمی یہ جماع ہے واحد ہے اعماء العمی یہ جماع ہے واحد ہے اعماء وما انت بیہاد العمی عن ضلالتیہم ان تسمعوا الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون وَاِدَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بات کرنا اَنَّ الْنَّاسَ كَانُوا بِآیَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ فَوْجًا حَشَرَ يَحْشُرُوا یہ فیر مزار مجھول جماع مذکر غائب مجھول ہے باب فتح سے جماع کرنا روکنا تقسیم کرنا حَتَّى لِدَا جَاؤُوا قَالَا كَذَّبُتُمْ بِآیَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تُحِيطُوا أَحَاطَ يُحِيطُوا إِحَاطَةً باب يفعال سي باس لك سات كسی چیزكا إحاطا کرنا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ نَطَاقَ يَنطِقُوا نُطْقًا باب زرابا سے بات کرنا بولنا نَطَاقَ يَنطِقُوا نُطْقًا باب زرابا سے بات کرنا بولنا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَنَّا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ الْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ لِيَسْكُنُوا سَكَنَا يَسْكُنُوا سُكُونَتَا باب نصرہ سے سکون حاصل کرنا لِيَسْكُنُوا مِنْ يَلْعَمْ لَعْمَكْ كَيْهِيهِ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَنَّا اللَّيْلَ اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے اکثر اللَّذِي اکثر ان چیزوں کو هُمْ فِيهِ اختلیفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدَنْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً یہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے وَإِنَّهُ لَهُدَنْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً یہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرما دے گا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور وہ زبردست جاننے والا ہے اور وہ زبردست جاننے والا ہے فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اس لیے آپ اللہ پر بھروسہ رکھئے فَتَوَكَّلْ مِنْ فَا سبب کے لئے اس لیے آپ اللہ پر بھروسہ رکھئے اِنَّكَ عَلِ الْحَقِّ الْمُبِينَ یقیناً آپ واضح حق پر رہیں اِنَّكَ عَلِ الْحَقِّ الْمُبِينَ یقیناً آپ واضح حق پر رہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَاءَ اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَاءَ اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں یقیناً آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیں اور آپ اندھو کو ان کی گمراہی سے راستہ نہیں دکھا سکتے اور آپ اندھو کو ان کی گمراہی سے راستہ نہیں دکھا سکتے ان تسمعوا اللہ من یؤمنوا بآیاتنا فہم مسلمون آپ تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان دکھتے ہیں فہم مسلمون اور وہ مانتے بھی ہیں ان تسمعوا یہ ان نافیہ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تسمعوا کے بعد اللہ ہے اللہ سے پہلے جو ان آئے وہ ان نافیہ ہوتا ہے اب نفی نفی اس بات کا ترجمہ کریں گے آپ تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں فہم مسلمون اور وہ مانتے بھی ہیں اور جب ان پر قیامت کی بات واقع ہونے کو ہوگی وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ القول سے مراد قیامت کا معاملہ قیامت کی بات اور جب ان پر قیامت کی بات واقع ہونے کو ہوگی اخرجنا لهم دابتا من الارضی تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے تکلمو ہم جو ان سے بات کرے گا اور جب ان پر قیامت کی بات واقع ہونے کو ہوگی تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک چوپایا ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا اَنَّنَّا زَكَانُوا بِعَایَا تِنَا لَا يُقِنُونَ کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اَنَّنَّا زَكَانُوا بِعَایَا تِنَا لَا يُقِنُونَ کہ لوگ ہماری آیتوں پر ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُقَذِّبُ بِعَایَا تِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ یَوْمَ یہ ذرفیت کی وجہ سے منصوب ہے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو جمع کریں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُوْ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو اکٹھا کریں گے مِمَّنْ ان لوگوں میں سے یُقَذِّبُ بِعَایَا تِنَا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو جمع کریں گے مِمَّنْ ان لوگوں میں سے یُقَذِّبُ بِعَایَا تِنَا جو ہماری آیتوں کی تقذیب کرتے تھے فَهُمْ يُوزَعُونَ اور ان کو روکا جائے گا اور انہیں روکا جائے گا اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو اکٹھا کریں گے جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تقذیب کرتے تھے فَهُمْ يُوزَعُونَ اور ان کو روکا جائے گا حَتَّى اِذَا جَاؤُوا یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہو جائیں گے قَالَ اللَّهَ فَرْمَائِهَا اَقَذَّبُ تُم بِعَایَا تِی کیا تم نے میری نشانیوں کی تقذیب کی اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری نشانیوں کو جھٹلایا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا جبکہ یہ واو وَلَمْ میں واو یہ حالیہ ہے جبکہ تم اس کو اپنے احاطِ علمی میں بھی نالا سکے وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اور تم نے اس کا احاطہ نہیں کیا علماً بطور علم کے جبکہ تم اس کو اپنے احاطِ علمی میں بھی نالا سکے اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ امَّامِ اَمْ یہ حرفِ عَتْفِ کے معنی وَاو کے معنی میں اور تم کیا کیا کام کرتے تھے اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم کیا کیا کام کرتے تھے وَوَقَعُ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُونَ فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ اور ان پر بات ثابت ہو جائے گی وَوَقَعُ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور ان پر بات ثابت ہو جائے گی بِمَا ظَلَمُونَ ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ اور وہ بول بھی نہ سکیں گے وَوَقَالُ قَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا اور ان پر بات ثابت ہو جائے گی ان کے ظلم کی وجہ سے فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ اور وہ بول بھی نہ سکیں گے عَلَمْ يَرَوْا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَةِ کہ ہم نے رات کو بنایا لیا سکنو فیہی تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں عَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَةِ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنایا لیا سکنو فیہی تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور دن بنایا مُبْصِرًا دیکھنے بھالنے کا ذریعہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کو دیکھنے بھالنے کا ذریعہ بنایا بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں بلا شبہ اس میں ایمان والے لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اما یہ اما میں ام بل کے معنی میں ہے اور بل کا استعمال قرآن کریم میں دو طرح سے ہوا ہے اما ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ام یہ بل کے معنی میں ہے اور بل کا استعمال قرآن کریم میں دو طرح سے ہوا ہے یہاں پر بل کا استعمال اعراض کے لئے ہے اور بل پہلے نمبر ایک بل کا استعمال اعراض کے لئے ہوتا ہے اور نمبر دو بل کا استعمال پہلے حکم کو برقرار رکھ کر ما بعد والے حکم سے ما قبل کو اور زیادت مضبوط کرنا ایک تو یہ کہ پہلے والے جملے سے اعراض پہلے کا ابتال اور دوسرے کا اس بات ہو اعراض کے لئے وہاں اعراض کے لئے اور دوسرا یہ کہ پہلے والے حکم کو برقرار رکھتے ہوئے ما بعد والے حکم سے پہلے والے کو اور زیادت مضبوط کرنا تو یہ اما یہ بل کے معنی میں ہے اور بل کا استعمال دو طرح سے کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی بتایا گیا ما یہ استفامیہ ہے اور استفامیہ مبتدہ ہے اور یہ ذا یہ خبر ہے اس کی یا پھر اما ذا کنتم تعملون یہ ام بل کے معنی میں ہے اور ما ذا یہ پورا استفام ہے اور تعملونہ کا مفعول مقدم ہے اما ذا کنتم تعملون کنتم فعل ناقص اس میں تم ضمیر اس کا اسم ہے اور تعملونہ یہ اس کی خبر ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله